موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جس طرح میں نے اپنی دو یا تین ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب میں جو حالات ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں بلکہ دن بہ دن سعودی عرب کے حالات میں بہتری کی بجائے ابتری آ رہی ہے چاہے وہ کرونا وائرس کی صورتحال ہو اس میں بھی کوئی بہتری کے اثار نظر نہیں آ رہے چاہے وہاں کی معاشی صورتحال ہو اس میں بھی بہتری کے اثار نظر نہیں آ رہے چاہے وہاں پر غیر ملکی افراد کی نوکریوں کا معاملہ ہو فی الحال میں بات کروں گا پاکستانی جو وہاں پر کام کرتے ہیں جن کی تعداد تقریباً چالیس لاکھ کے قریب ہیں ان کی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو سعودی عرب میں اس وقت لاکڈاؤن سیمی لاکڈاؤن مکمل لاکڈاؤن جاری ہے جس کی وجہ سے نہ صرف وہاں کی سڑکیں ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہیں بلکہ ہماری جو مقدس ترین مقامات ہیں یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبی وہاں بھی عبادت گزار نظر نہیں آتے آپ ان مناظر میں دیکھ رہے ہوں گے تصاویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح خانہ کعبہ میں متعف بلکل خالی پڑا ہوا ہے کس طرح حرم شریف کا جو ایریل شارٹ ہے وہاں سے آپ دیکھیں تو وہاں جہاں رمضان کے مہینے میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی نمازیوں کو باجمات نماز میں متعفش کے قریب ترین جگہ نہیں ملتی تھی نماز کی ادائیگی کے لیے اب وہ جگہیں خالی پڑی ہیں باوجود اس کے کہ دو مہینے سے یہ دعوے کیا جا رہے ہیں کہ پورے علاقے کو سٹرلائز کر دیا گیا کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ ان دو مقدس ترین مقامات کو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ابھی تک کھولا نہیں گیا اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی حکومت نے ایک اعلان کیا ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے اعلان یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اپنی تمام کمپنیز کو خاص طور پر جو پرائیوٹ کمپنیز ہوں کو یہ اجازت دے دیا ہے کہ وہ چالیس فیت ساتھ تک تنخواہوں میں کٹوتی کر سکتے ہیں اور اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ اپنی کمپنیوں میں کام کرنے والے افراد کو ملازمت سے نکال بھی سکتے ہیں لیکن ملازمت سے نکالنے کے لیے کچھ شرائط آئیت کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے آپ کو ان کی تنخواہیں کٹنا پڑیں گی اور تنخواہیں کٹنے کے بعد بھی اگر چھ مہینے گزر جائیں اور آپ کی کمپنی منافع میں نہ جا رہی ہو تو ہی آپ ان کو اپنے ملازمین کو نوکری سے فارق کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک پابندی یا شرط یہ بھی آئیت کی گئی ہے کہ ملازمت سے نکالنے سے پہلے آپ نے ان کو چھٹی لینی ہے جو ان کی چھٹی بنتی ہے سالانہ اس کے بعد جو غیر معمولی چھٹی بنتی ہے یعنی دونوں چھٹیاں آپ اپنے ملازمین کو دے کے ان کو چالیس فیصہ تنخواہوں میں کٹوٹی کر کے بھی معاملات ٹھیک نہ ہو تو آپ ان کو ملازمت سے نکال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس دن آپ ملازمت سے نکالیں ان کے چھ مہینے کی کزشتہ چھ مہینے کی تنخواہیں بھی آپ کو ادا کرنا ہوں گی یہ تو شرائط ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عرب میں زیادہ تر کمپنیاں ان پر عمل نہیں کرتی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹ ان کی کفیلوں کے پاس ان کی کمپنیز کے پاس ہوتے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی ہیں جبری طور پر ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے بعد میں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور زیادہ تر جو لیور کلاس ہے ان پر ہے وہ اپنے حقوق کو نہیں جانتی اور اللہ کی طرف سے لکھا ہوا سمجھ کر وہ تن واپس آ جاتی ہے لیکن تلحال حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب شدید ترین مالی مشکلات کا شکار ہے اور گزشتہ ہفتے ہی سعودی عرب کے فائنانس منسٹر نے ایک اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کے لوگ ان میں ملکی اور غیر ملکی جو وہاں پر کام کرتے ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں تکلیف دے فیصلوں کے لیے تیار ہیں اس سے سمجھ آ گئی تھی لوگوں کو کہ اب سعودی عرب کچھ ایسے فیصلے کرنے والا ہے جس سے ملازمتوں میں کمی آئے گی ملازمتیں کم ہوں گی کمپنیاں بند ہوں گی تنخواہوں میں کٹوتی ہوگی اس کے بعد تنخواہیں بند ہوں گی اور بلاخر کیا ہوگا جو غیر ملکی ورکرز ہیں ان کو سعودی عرب سے نکال دیا جائے گا حالات اگر یہی رہے تو دنیا بھر کے تمام ممالک کی طرح خلیجی ممالک میں بھی تصویر جو ہے وہ کوئی اچھی نظر نہیں آتی لیکن سعودی عرب کے حوالے سے ہم سینسٹیو بھی ہیں ہم جذباتی بھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ جہاں پر بھی کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی ابتری کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اللہ اپنا خاص رحم کرے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تمام مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ سعودی عرب میں خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں عبادات دوبارہ جلد جلد شروع ہو جائیں تاکہ کم از کم مسلمانوں کو وہاں عبادت کر کے روحانی تسکین مل سکے فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ